یہ ہیں آزم خان جو اپنے سب سے قریبی دوست محسن کے پاس میں پہنچے ہیں ان کے درشن کرنے کے لیے اکھلیش ان کو سہارا دے کر ان کو پارتی شریر کے نظریک لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں ہیں عبداللہ آزمدے کی پوری ریپورٹ دھرتی پتر ملائن سن ہم پارتی کو کمدور نہیں دکھتے اس پارتی کو میں نے اکیڑے بڑھا کوئی میرے ساتھ نہیں تالی آپ پوچھیا ملائن سن جی کا وہ آشربات کچھ صلاح کے دو شبڈ وہ آج بھی میری دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کنائم ایکس ویدر نیوز روم سے آپ کے سامنے تازہ خبروں اور نئے ملتوں کے سامنے سامپردائے ایک شکتیوں سے بھری راجنیتی کے خلاف آواز اٹھانے والے دھرتی پتر ملائن سن یادو نہیں رہے سب کے لیے بہت ہی دکھت سمجھ چار ہے لیکن اس خبر میں دوستو میں صرف آپ سے اتنا بتانا چاہوں گا کہ ملائن سن یادو جیسا شخص شاہدی راجنیتی میں کوئی دوسرا ایسا آیا ہو جس کے لیے سبھی پارٹیوں کے لوگوں نے سبھی دھرموں کے لوگوں نے سمیدنا ویقت کی ہے غم جتایا ہے افسوس جتایا ہے بینہ کسی بھید بھاو کے لوگ صفحی پہنچ رہے ہیں اور پہنچے ہیں چاہے بڑے سے بڑے نیتا ہو راج نیتا ہو فلیمہ بھی نیتا ہو یا عام آدمی ہو ایک ایسا تانتہ لگا ہے وہاں پر کہ جس کی کہا نہیں جا سکتا لوگ اس طرح وہاں پہ پہ پہنچے ہیں کہ وہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی آسمان سے کوئی اسپیشل کوئی اپنا الگ سے کوئی مقدر اپنا نصیب لکھا کر لے کر آیا ہو کیونکہ مرتے تو سبھی ہیں لوگ دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے لیکن اس طرح سے جس طرح سے نیتا جی کا ندھن ہوا ہے اور لوگوں نے ان کو شردھانجلی عربت کی ہے یہ واقعی میں ایک گرو کی بات تمام میڈیا چینلوں پر اس سے سمندت خبریں چل رہی ہیں لیکن اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ رامپور کے آدم خان جو خود بھی کہتے ہیں کہ بیمار رہے ہیں اس بیچ میں ان کا ویش وال وغیرہ پڑا ہے کیا ہوا ہے وہ جب وہاں پر پہنچے تو کس طرح سے ماحول غمگین ہو گیا اور اکلیش نے خود سہارا دے کر ان کو نیتا جی کی جہاں پر پارتیو شریر رکھا تھا وہاں پر ان کو پہنچایا میں آپ کو پورا دکھاؤں گا ایک ایک فریم دکھاؤں گا بس دیکھتے رہیے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کے کہ آدم خان نے کس طرح سے جا کے شریر دھائی لید دیکھئے یہ آدم خان پہنچ گئے ہیں وہاں پر جہاں نیتا جی کا پارتیو شریر رکھایا ان کو اکلیش یادو سہارا دیئے ہوئے ہیں دوسری طرف عبداللہ آدم ہے اور آدم خان کو لے جا کے وہاں پر بالکل سامنے ان کو کھڑا کر دیا ہے اور آدم خان کھڑے ہوئے ٹک ٹکی باندھے ہوئے اپنے اس محسن کو دیکھ رہے ہیں جس نے ان کو راج نیتی کے شکھر پر پہنچایا تھا جی ہاں دوستو محسن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدم خان کی جتنی عزت ملائم سنگھ کرتے تھے اتنی شاید کوئی دوسرا اتنی عزت کرتا ہوئے اتنے بڑے نیتا تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کے بہت قریبی تھے ان کی سب کی عزت کرتے تھے جس میں آدم خان کا بھی ایک نام تھا جبکہ آدم خان نے ان کے پر کئی بار تنس کیے تھے کئی بار کٹاکش کیے تھے ایک بار تو بہت کچھ کہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نیتا جی نے ان سے کبھی کچھ نہیں کہا بیچ میں کھٹاس بھی ہوئی تھی دونوں میں دوریاں بھی بڑھیں تھیں اور کافی دن تک ایک دوسرے سے الگ بھی رہے تھے لیکن جب گلے ملے تو وہ سینوی سب ہی نے دیکھا جس نے نیتا جی کی آنکھ میں بھی آنسو لا دیئے تھے اور آدم خان کو بھی رولا دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود جو جنتہ جمع تھی جو پربلک تھی ان کی سب کی بھی آنکھ سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے جب آدم خان کا اور ملائم سنگر ملانوہ کا آج وہی آدم خان وہاں پر موجود ہیں کل رات لگ بگ گیارہ بجے کے آس پاس آدم خان وہاں پر پہنچے تھے لیکن تمام دن یہ چیمہ گوئیاں ہوتی رہیں کہ ملیہ میں تمام نیتا چل رہے ہیں تمام نیتا کو دکھایا جا رہا ہے لیکن آدم خان کو نہیں دکھایا جا رہا ہے آدم خان نہیں پہنچے ہیں جبکہ آدم خان کیونکہ خود بیمار ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ان کو بھی ہارٹ کی ان کے وال وغیرہ ڈالا گیا تھا اس لیے وہ پھرہ احتیاط کے ساتھ نہیں آسکت گئے تھے میں انداز سے سنائے رام پر آئے اس کے بعد میں پھر وہ یہاں سال اپنے نیتا کو آخری درشن کرنے کے لیے پہنچ گئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے اس طرح سے یہ نیتا جی کا پارٹی شریف رکھا ہوا ہے اتنا صاف اتنا اچھا فرم شاید یہ آپ نے کسی چینل کو دیکھا ہوا جو میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں دوستو آدم خان کی اور ان کی جو نزدیکیاں تھیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب کبھی آدم خان اگر کسی بات پہ نراض ان سے ہو جایا کرتے تھے تو نیتا جی فون کر کے ان کو منا دیتے اور اگر فون کر کے نہیں مانتے تھے تو کبھی کبھی وہ خود بھی انہیں منانے آیا کرتے تھے یہ ان کا عالم تھا دونوں کی دوستی کا اور اس وقت جو ہاں بیٹھے میں ہیں تو لگتا ہے دائر سی بات ہے کہ آدم خان کر بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے نیتا جی کے جانے سے یہاں پر اب بہرحال نیتا جی نے ساری کمان تو اکلیش کو سونپ دی ہے اکلیش اور شیو پال کے بیچ میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں ان کو اس کے یہاں بتانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیتا جی ایک بہت بڑے بیو رچناکار تھے وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اکلیش نے ان کی نافرمانی کی تھی یا وہ جیسے کہا کرتے تھے کہ اکلیش میری بات نہیں سنتا ہے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ستہ جو ہے وہ اکلیش کو سونپ دیں اور کسی طرح سے اکلیش اس کا وارث بن جائے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو گئے نیتا جی پہلوان تھے لیکن پڑے لکھے انسان تھے انہوں نے سیاسی پٹکنیاں بھی دینا آتی تھیں اور ویسے بھی وہ پٹکنی دینا جانتے تھے کہ کس کو کہاں پہ پٹکنا ہے انہوں نے اپنے آستین میں ساپ پالے تھے اور ساپ پالنے کا ان کو شوق تھا اور ساپ ان سے انتظار میں رہتے تھے کہ جب موقع ملے گا نیتا جی کو ڈس لوں گا لیکن نیتا جی اتنے سمائدار تھے کہ اس کو ڈسنے سے پہلے ہی اس کے زیریلے دانت توڑ دیا کرتے تھے اور وہ ساپ جو تھا ان کی بین پہ لہرایا کرتا تھا نیتا جی کا یہی ایک انداز تھا اور ان کو لوگ اسی نیے نیتا جی نیتا جی کرتے تھے ابھی تک اتنے نیتا یہاں پر گزرے ہیں لیکن اس کے بعد میں کسی کو بھی نیتا جی کہہ کر شاید نہیں بلایا گیا ہے یہ دوسرے شخص ایسے تھے جن کو نیتا جی کہہ کر بلایا گیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیاسی سال کے بڑے نیتا کو جس کے پاس میں نہ تو کوئی پد ہو نہ کوئی ابھی ایک پورٹفولیو ہو اور اس کے بعد میں اس کے نیے تمام لوگ وہاں پر دیوانوں کی طرح وہاں پر بھاگے چلے جا رہے ہیں اس کے آخری درشن کے لیے صحفائی میں ایک تھاتہ لگا ہوا ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر عام آدمی سے لے کے وی آئی پیس تک کہ وہاں پر ایک دم لائن لگی پڑی ہے چاہے کوئی اس بھی پارٹی کے نیتا ہوں سکانگریز کے نیتا ہوں بہوجن سماج پارٹی کے نیتا ہوں سماجوادی کے ہوں کسی بھی پارٹی کے نیتا ہوں سب لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہاں پر اپنی انٹری درج کرائیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ملائن سنگھ کی جہاں پر پارٹی شریر ہے وہاں پر سامنے یادم خواہ بیٹھیں اکھلیش بیٹھیں برابر میں عبداللہ عظم کھڑے ہیں ان کے برابر میں دھرمین در یادو ہیں اور شیوپال یادو بھی یہاں پر بیٹھیں ہیں یہ دونوں چاچا بھتی جائے جو ہمیشہ آمنے سامنے ابھی پچھلے دنوں رہے ہیں لیکن یہاں بھی آمنے سامنے ہیں آمنے سامنے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں آئے گا کہ ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے بلکہ یہاں پر تو سمویتنا ہے ایک دوسرے کے پرتی سمر پڑھیں دوستو اگر یہ ریپورٹ اچھی لگی ہو آپ کو تو اس چینل کو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور خبر کو آگے شیئر کیجئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جہن کرائیم ایک سلطہ پریوار نیتا جی کو پوری طرح سے شرط دھائیلی دے رہا ہے منمر بھامناوں سے منمر دل کے ساتھ میں ان کو شرط دھائیلی دیتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیتا جی کا سبھی کے ساتھ میں ایک چڑاؤ تھا ایک دری لگاؤ تھا نیکس ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کیلی دیتا ہے